میرے بستر پر روز ہی سفید داگ لگے ہوتے جنہیں دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی کیونکہ وہ داگ کو یام داگ نہیں تھے بلکہ میرے گھر میں بس میں اور میرے بڑے باپ رہتے تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک سترہ یا اتھارہ سال کا لڑکا آتا تھا جو رات کو میرے کمرے میں آتا اور مجھد سوتے ہوئے میں اور بابا ایک نئے محلے میں کچھ دن پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے میں نے پرانے محلے کا گھر بیچ کر شہر سے کچھ دوری پر نئی سوسائٹی میں گھر کھریدا تھا میرے بابا بیمار رہتے تھے اس لیے پرانے علاقے میں میں نے اپنا گھر مہنگے داموں میں بیچ کر نئی سوسائٹی میڈبل منزل کا گھر کھرید لیا تھا تاکہ اوپر کی منزل ہم قرائے پر دے سکے اور میں نے اوپر کی منزل قرائے پر دے دی تھی تاکہ اس کے قرائے سے گھر کے خرج میں آسانی ہو جائے کچھ میں آن لائن کام کرتی تھی اسے ہم باپ بیٹی گزر بزر کر رہے تھے میں اس محلے میں زیادہ کسی کو نہیں جانتی تھی نہ ہی میرا کسی کے گھر زیادہ آنا جانا تھا ابھی ہمیں یہاں شفٹ ہوئے چند مہینے گزرے تھے کہ میرے ساتھ کچھ عجیب گریب سے چیزیں ہونے لگی تھی جس نے میری زندگی کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا میں اپنے لیے موت مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی ایک بار میں صبح جا گئی تو میرے کمیز پر سفیر دھبے سے پڑے ہوئے تھے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے دھبے ہیں ابھی میں یہی سوچ کر پریشان تھی کہ دھبے میری کمیز پر آئے کہاں سے ہیں میں نے دیکھا میرے بیٹ کے نیچے کچھ ٹیشو گریہ ہوئے تھے جس سے بدبوس ہی اٹھ رہی تھی شاید اس پر نشاہ یا دوائی لگائی گئی تھی میں تو اس سب دیکھ کر ساس لینا ہی بھول گئی تھی کچھ پل تو مجھے لگا میرا دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا بلکل بیکار ہو چکا تھا میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی کہ یہ سب کیا ہے مجھے تو رات میں اپنے ساتھ ایسا کچھ غلط ہونے کا احساس تک نہیں ہوا تھا پھر نہ تو میں نین کی کوئی میڈیسن لیتی تھی اور نہ ہی اتنی گہری نین سوتی تھی کہ میں یوں بے سو سواؤں کہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جائے اور میری آنکھ نہ کھلے بارحال جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی میرا دل اور دماغ اس کا سوچنے سے بھی ڈر رہا تھا میرے گھر تو کوئی ایسا شخص تھا بھی نہیں جو مجھے نشہ اور کچھ کھلائے اور میرے ساتھ کچھ بھی کر گزرے اور مجھے خبر تک نہ ہو میرے گھر میں بس میرے باپ تھے وہ اتنے بوڑے تھے مشکل سے ہی چل پھر سکتے تھے اور وہ میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے ایسا سوچنا بھی مجھے گناہ لگ رہا تھا میں ایک انجانی سی تکلیف میں گرافتار ہو چکی تھی میری بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ میری آنکھوں سے آسو جاری ہونے لگے میرا دماغ بری طرح سے سوچ میں پڑ گیا تھا ایسا کون ہو سکتا ہے کیا کوئی رات کو میرے کمرے میں آتا ہے اور مجھے گہری نیند میں ٹیشو میں کچھ نشے کی دوہ لگا کر سنگا کر میرے ساتھ یہ خیال ہی میرے لئے روح کاپنے والا تھا میرے لئے علاقہ بلکل اجنبی تھا میں کسی کو یہاں جانتی تک نہیں تھی میرے گھر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا سوائے ایک نوکرانی کے یا پھر ایک وارڈ بوائی آتا تھا میرے باپ کو کسرت کروانے کیونکہ انہیں پیرالائز کا ٹیک آ چکا تھا جس سے ان کی ٹانگ بہت بیکار ہو چکی تھی اب تو وہ کافی بہتر ہو چکے تھے لیکن ایک وارڈ بوائی روز آدھے گھنٹے کے لیے ان کے پاس انہیں کسرت کروانے آتا تھا لیکن وہ ابھی شام کے پاس سے چھے بجے تک ہی بابا کے گمرے میں رہتا تھا اور وہیں سے واپس چلا جاتا تھا وہ تھا بھی سترہ سال کی عمر کے لڑکا اور میرا تو اس لڑکے سے سامنا بھی کمی ہوتا تھا ایک نوکرانی تھی صبح ہی کام کر کے جا چکی ہوتی تھی اور مجھے نوکرانی سے بھلا کیا ڈر ہو سکتا تھا کہ اچانک سے بہر گیٹ کی بیل بجی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو گیارہ بج رہے تھے مجھے دوسری حیرت کا جھٹکہ لگا تھا کہ گیارہ بج گئے تھے اور میں ابھی تک سو رہی تھی مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا کہ دن کے گیارہ بج چکے ہیں مجھے لگا آٹھ بجے ہیں کیونکہ میں اکثر آٹھ بجے اٹھ جایا کرتی تھی بابا کو اس بھا ناشتہ بنا کر دیتی تھی میں نے اپنے دکھتے سر کو جھٹکا اور اپنے کمرے سے بہر نکل گئی میں نے بلکل گائب دماغ سے گیٹ کھولا تھا تو سامنے نوکرانی کھڑی تھی کہنے لگی بیگم صاحبہ بڑی دیر سے دروازہ کھولا ہے آنکھیں بھی آپ کی سوجی ہوئی ہیں آج تو بال بھی آپ کے کھلے بکھ رہے ہیں کیا بھی ابھی اٹھی ہیں نوکرانی کی بات پر میں نے اپنے ہلیے پر گوھر کیا تھا ورنہ میں تو اب تک ان دھبو اور ٹیشو کو ہی سوچے جا رہی تھی میرے بال تو کھلے ہوئے تھے حالانکہ میں بال کھول کر سونے کی عادی ہرگز نہ تھی پھر میرے بال کیسے کھل سکتے تھے میں نے تو رات کو چوٹی باندھی تھی میں پہلے اپنے کمرے میں چلی گئی سامنے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی مجھے اپنا چہرہ کچھ سست سا لگنے لگا تھا میرے بال بکھرے ہوئے تھے نہ جانے کیوں مجھے اس سے ڈر سمحسوس ہونے لگا تھا مجھے لگا میرے ساتھ کسی نے میں جلدی سے واش روم چلی گئی اور شاور لینے لگی تھی پانی کے ساتھ میرے آسو بھی بہ رہے تھے میں بے آبرو ہو چکی تھی میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے بے آبرو کرنے والا کون ہے میں ہچکیوں سے رو رہی تھی بہت دیر تک میں یوں ہی سوچتی رہی اس کے بعد میں کپڑے بدل کر کے باہر نکلی تھی لانج میں آئی تو نوکرانی کی چین ساف کر چکی تھی میں اپنی دماغی تکلیف سے کچھ باہر نکلی تو خیال آیا کہ بابا ابھی تک بھوکے بیٹھے ہوں گے میں نے نوکرانی سے صفائی کا کہا اور بابا کے کمرے میں آگئی وہ بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہت سچ گئی کہنے لگے آج تم کافی دیر سوئی رہی میں کب سے ناشتے کی رہا تکتا رہا اب اس قابل تو نہیں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل سکوں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا جلدی سے ناشتہ بنا دو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں وقت پر اپنے باپ کو ناشتہ نہیں دے پائی تھی میں فوراں سے کچن میں گئی ناشتہ بنانے لگی لیکن جیسے ہی نوکرانی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہ استعمال ٹیشو ابھی تک زمین پر گرے ہوئے تھے میری نوکرانی تو موفٹ قسم کی عورت تھی وہ تو مجھے یہ پوچھ لیتی کہ یہ کیا ہے اور مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتی میں نے اسے تیز سے آواز دے کر پکارا تو گھبرا کے کہنے لگی کیا ہوا مالکین میں نے کہا میرا کمرہ بھی رہنے دو تم پہلے لانج کی صفائی کر لو وہ لانج میں جھاڑو دینے لگی میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور وہ ٹیشو اٹھا کر کھرکی سے باہر فیق دیئے پورا دین میرا دماغ گلجھن میں ہی گزرا تھا آج میں بابا کے ساتھ وقت بھی نہیں گزار سکی خانہ بناتے ہوئے بھی میرا دماغ ایک بات سوچے جا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا رات کو میں نے اپنا دروازہ اور کھڑکی اچھے سے بند کر دی رات کو کافی دیر مجھے نین نہیں آئی کافی دیر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر کون ایسی گھٹیا عرکت کر سکتا ہے لیکن میرے دماغ میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا میں رات کو ان لائن کام کیا کرتی تھی مجھے وہم تو نہیں ہوا میں سوچتے سوچتے سو گئی کبھی یہ سوچتی کہ شاید میرا وہم ہو لیکن اگلی صبح پھر میرے کپڑ پر دھبے تھے اور ویسے ہی ٹیشیو زمین پر گرے ہوئے تھے میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے اب تو مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا میں سوچنے لگی کہ ایسا کون ہے جو ہمارے گھر آ سکتا ہے مجھے یاد آنے لگا کہ ہمارے قرائدار ایک میاں بیوی اور دو بچے ہیں بچے دونوں چھوٹے ہیں اور وہ میاں بیوی خود بھی جوان ہے پہلے پہلے تو اس عورت نے مجھ سے بہت کھلنے کی کوشش کی لیکن میرے کام کی وجہ سے میں زیادہ تر وقت لیپ ٹوپ میں ہی گزارتی تھی اور فری ہو کر میں گھر کے کام کاج کرتی تھی اور باقی کا وقت اپنے باپ کے ساتھ بٹا دیتی تھی میں عورت تھوڑی باتونی قسم کی تھی اس لیے کبھی نیچے آ جاتی اور مجھے اپنے سسرال والوں کے قصے سنانے شروع کر دیتی جسے کبھی میں سن لیتی تھی اور کبھی میں کام کا بہانہ لگا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی پھر اس نے بھی آنا جانا کم کر دیا تھا اس کا پتی ویسے تو اچھا تھا لیکن تھا کچھ نظر چلانے والے قسم کا ان کے گھر کی سیڑیاں ہمارے سہن میں تھی اس لیے جب بھی میں سہن میں کسی کام سے کھڑی ہوئی ہوتی یا پودھوں کو پانی ڈال رہی ہوتی وہ مجھے دیکھتے ہوئے سیڑیاں چڑھنے لگتا تھا جب تک سیڑیاں چڑھتا رہتا مجھے دیکھتا رہتا مجھے اس وقت اس آدمی کی نظروں سے الجھن تو ہوتی تھی لیکن میں نے اس لیے بھی کچھ نہ کہا کہ بس دو منٹ کے ہی تو بات ہے اب میں کیا بار بار کرائے دار بدلتی لیکن جو کچھ اب میرے ساتھ ہونے لگا تھا میں اپنے دماغی تکلیف سے پریشان ہو چکی تھی مجھے اس آدمی پر شک ہونے لگا وہ میرے مکان کے اوپر منزل پر رہتا ہے ہو سکتا ہے وہی نیچے اتر کر آتا ہو اور میرے ساتھ ایسے سوچیں مجھے تکلیف میں گرفتار کر رہی تھی دوسری پریشانی مجھے یہ تھی کہ رات کے بارے میں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا تھا کون میرے کمرے میں آتا ہے میں کیسے اتنی گہری نیند سو جاتی ہوں ٹھیک سے مجھے یاد نہیں آتا میں کس کی حوض کا نشانہ بن رہی تھی اب مجھے اوپر والے قرائدار پر شک ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ نیچے آتا ہو اور پچھلی طرف سے میری کھڑکی کھول کر اندر آتا ہو مجھے ایک ہل لذر آیا کہ میں نے ایک بھاری علماری نوکرانی کے ساتھ گھسیٹ کر اس کھڑکی کے آگے رکھ دی کیونکہ کوئی بھی اتنی بھاری علماری ہٹا کر کھڑکی تو نہیں کھول سکتا تھا اس لیے میں رات کو بے فکر سو گئی تھی لیکن اگلی صبح پھر وہی سب کچھ ہوا میں رونے دینے کو تھی یہ کون تھا جو بار بار میرے کمرے میں آتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور یہ کون ہے جو بن دروازے سے اندر آتا ہے میں دروازے کی کنڈی لگا کے رکھتی ہوں ایک بار میں سہن میں تھی جب اوپر قرائدار عورت مجھ سے بولنے لگی اور باتوں ہی باتوں میں مجھے اس نے بتایا کہ اس کا پتی کاروباری کام کے سلسلے میں کافے دن سے دوسرے شہر گیا ہے یہ سن کر میں سوچنے لگی کہ اگر اس کا پتی گھر پر ہی نہیں ہے تو یہ کون آدمی ہے اب میں کئی راتیں جاگی تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے کمرے میں کون آتا ہے لیکن مجھے کوئی بھی ایسا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ میں کسی پر شک کرتی انہی دنوں میرے بابا کی طبیعت کچھ بگڑے لگی وہ بلکل بھی چلفر نہیں پا رہے تھے اس لیے میں نے سوٹ بوائے کو کچھ دنوں کے لیے دن رات کے لیے اپنے گھر رکھ لیا حالانکہ وہ بابا کے کمرے میں ہی ہوتا تھا لیکن ایک دن تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ جب مجھے لگا کوئی آدمی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے میرے کمرے میں بہت اندھیرہ تھا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا میری آنکھ آہٹ سے کھلی تھی مجھے ایک کالی سی پرچھائی نظر آئی جیسے کوئی ہے میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ میرے مو سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی میں یہ چاہتی تھی کہ میں چیخوں چلھاؤں تاکہ یہ شخص پکڑا جائے لیکن اس شخص کا اندھیرہ میں سایا دیکھ کر میری آواز حلق میں فس کے رہ گئی تھی میں در کے مارے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکی اور اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر مجھے لگا میرے اندر سے کوئی میری روک ہیچ رہا ہے میں در کے مارے آنکھیں زور سے نیچے لیے اور اپنی ساری حمد جوڑ کر چیخ پکارنے لگی مجھے لگا وہ شخص میرے مو پر ہاتھ رکھ دے گا یا میری آواز دبانے کی کوشش کرے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا کہ میرے شور کی آواز سن کر میرے کمرے کا دروازہ بچنے لگا میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تو سامنے وہی وارڈ بوائے بہت پریشان حال میں کھڑا تھا کہنے لگا آپ کی چلانے کی آواز آ رہی تھی کیا بات ہے کیا کوئی چور گھوسایا ہے میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی میں نے حکلاتے ہوئے کہا میرے کمرے میں کوئی تھا یہ سن کر وہی بھی کچھ گھبرا کر پیچھے ہوا تھا وہ لڑکہ زیادہ عمر کا نہ تھا بس سترہ یا اٹھارہ سال کا ہی تھا اپنی گریبی کی وجہ سے میرے بابا کو سمحال رہا تھا کہنے لگا آپ کمرے سے باہر نکل جائے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون ہے میں کمرے سے باہر نکل گئی اس نے کمرے کی ساری بتیاں جلا دی کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا تھا اس لڑکے نے میرا کمرہ دیکھا لیکن اسے کوئی بھی سراغ نظر نہیں آیا کہنے لگا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کو وہم ہوا ہوگا میں نے کہا کہ میں نے خود اس کمرے میں ایک سایہ دیکھا اور کمرے میں اندھیرہ بہت تھا اس لیے میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پائی میری بات سے وہ کچھ حیرت زدہ ہوا تھا کہنے لگا آپ کے کمرے میں کوئی بھی تو کھڑکی نہیں ہے کوئی آئے گا تو کہاں سے آئے گا کمرہ تو آپ کا لوگ تھا یہی بات تو میری سمجھ سے باہر تھی کہ کون تھا جو میرے کمرے میں آتا تھا اور کہاں سے آتا تھا میرا کمرہ لوگ تھا اندر میں نے ایک شخص کے سائے کو دیکھا تھا میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جس کے سامنے میں ادماری رکھ چکی تھی اس کے علاوہ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی کوئی روشندان نہ تھا اگر کوئی شخص میرے کمرے میں تھا بھی اور اگر وہ کمرے سے ہی باہر نکلا تھا تو پھر کمرہ اندر سے کیسے بند ہو سکتا تھا میں جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی میرا دماغ چکرانے لگا تھا میں ایک بہت بڑی مصیبت میں فس چکی تھی مجھے کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاں اس مصیبت سے نکل سکوں وہ وارڈ بھائی بھی کمرے سے باہر نکل گیا اور میرے بابا کو کمرے میں چلا گیا میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کون شخص ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے میں روز رات کو دیر تک جاگنے لگی تھی مجھے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی ہر وقت مجھے یہ ڈر ہوتا کہ جیسے ہی میں سو گئی وہ کالا سایا والا شخص کمرے میں آ جائے گا اور میرے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا میں اس قدر دماغی تکلیف اور پریشانی سے گزر رہی تھی کہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں تھے جس سے میں اپنی پریشانی کو بیعہ کر سکتی ابھی اس مصیبت سے میں نکل نہیں پائی تھی کہ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی مجھے کچھ بھی حضم نہیں ہو رہا تھا پوری طرح سے چکر آ رہے تھے اپنی اس حالت کو دیکھ کر تو میں اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی میں شادی شدہ تو نہیں تھی لیکن اتنی سمجھ رکھتی تھی کہ ایسا ایک عورت کے ساتھ کس وقت ہوتا ہے دو چار دن ڈر کے مارے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی ادھر میرے باپ بھی میری طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہو گئے لیکن میری طبیعت سمجھ نہیں رہی تھی اس لیے میں مجبوراں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی جب تک ڈاکٹر میرا چیک اپ کرتی رہی نہ جانے کیوں میرا دل میرے بس سے باہر تھا کہیں میں مجھے کوئی ایسی خبر نہ سنا دے جو میرے لئے بے عزتی کا سبب بن جائے ڈاکٹر میرے پورے حالات دیکھ کر میرے موں سے سن کر کچھ خاموشی سے مجھے گھور کے دیکھنے لگی پھر مجھے اور ٹیسٹ لکھ کر دیئے اور میڈیسن بھی لکھ دی میرا دل بہت ڈر رہا تھا کہ اس نے مجھے کس قسم کے ٹیسٹ کروانے کے لیے دیئے ہے میں نے دوا لی اور گھر آ گئی لیکن میرے اس دوا سے بھی تبت نہیں سمل رہی تھی مجھے مجبوراں وہ ٹیسٹ کروانے پڑے جس کی ریپورٹ کچھ دن بعد آنی تھی انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ اسی محلے سے آ گیا میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی کسی سیم ملتی جھلتی بھی نہ تھی کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور نہ ہی میرے بابا نے کسی کو یہ کہا تھا کہ میرے رشتے دیکھئے بارہ حال میں نے انکار کر دیا حالانکہ میرے باپ اس بات پر مجھ سے ناراض ہوئے کہنے لگے کہ میرے خاطر تم کیا گھری بیٹی رہو گی میں تو اس وقت ہی الجن کا شکار تھی اس لیے ایک نئی مسئبت میں فسنا نہیں چاہتی تھی جانے کون شخص تھا جو میرے ساتھ ایک گھلونہ کھیل کھیل رہا تھا اور مجھے اس شخص کی خبر تک نہ تھی میرا دماغ اپنی ریپورٹ کی طرف لگ گیا تھا کہیں راکٹر یہ نہ کہہ دے کہ میں پریگنٹ ہوں یہ خبر تو میں سن کر شاید جیتے جی ہی مر جاتی جب سے میں نے وہ سایا دیکھا تھا دوبارہ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا نہ ہی میرے کپڑوں پر کسی قسم کے دھبے تھے شاید اس شخص کو یہ شک ہو گیا تھا میں اب اسے پکڑ لوں گی اور اب اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتی چند دن بعد مجھے پھر سے اُلٹھی آنے لگی اب اس بارے میں میں نے دل کو تھام لیا تھا ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ان کو ریپورٹ دکھائی جو خبر اس نے مجھے سنائی میں سے سن کر حیران رہ گئی تھی کہنے لگی آپ کے لیور میں سوجن ہیں اس لئے آپ کا حازمہ خراب ہے مجھے تو لگا تھا وہ کہے گی کہ آپ پرینگنٹ ہو چکی ہے میں نے اپنا آت کا ہوا ساتھ صحیح سے لیا تھا ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن لکھ کر دی اس دوائی سے مجھے فرق بھی پڑ گیا تھا ایک بار میری نوکرانی کام کرتے ہوئے مجھے بتانے لگی جو لوگ آپ سے پہلے گھر میں رہتے تھے ان کی بیٹی بھی آپ کی طرح بیمار رہنے لگی تھی اور آپ بھی جب سے آئی ہو بیمار رہنے لگی ہو مجھے تو لگتا ہے اس گھر پر کوئی سایا ہے وہ لوگ بھی کچھ مہینے بعد ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اس گھر میں جو کوئی رہتا ہے ٹھیک نہیں رہتا اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں کمرے میں کیا کچھ دیکھ رہی ہوں یا میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے میں جو کوئی بھی تھا برحال انسان تھا سائے اس طریقے کی حرکت نہیں کر سکتے میں بہت پریشان ہو چکی تھی ایک بار میں نوکرانی کے ساتھ چھت پر چلی گئی وہ کپڑے رستی پر فیلانے لگی اور میں ادھر ادھر چھت پر ٹہننے لگی جب میری نظر برابر والے مکان کی چھت پر پڑی وہاں جو کچھ میں نے دیکھا میرے پیرو تلے زمین نکل گئی پھر میں ساری گیم سمجھ گئی تھی میں فوراں سے نیچے اتر گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ ایک گھلونہ کھیل کھیلنے والا شخص کون ہو سکتا ہے رات کو میں نے سونے کا ناٹک کیا تھا اپنے تکیے کے نیچے میں نے ٹارچ لائٹ رکھ لی میں سو ہی نہیں تھی لیکن کمرے میں اندھیرہ کر چکی تھی میرا دل اس وقت کھون کے آسو رو رہا تھا جب میرے کمرے میں ایک بہت بڑی سینری لگی ہوئی تھی اور وہ ہٹتے ہی ایک آدمی اندر آیا میں اس گھر میں نہیں تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سینری کے پیچھے ایک دروازہ کھلتا ہے میں نے ذرا سے آکے کھول کر دیکھی میں فوراں سے تکیے کے نیچے سے ٹارچ نکال کر کھول کر اس کے چہرے پر ڈال دی پھر ایک دم بازوں آنکھوں پر رکھنے لگا میں فوراں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی میں نے اس ساری لائٹ جلا دی وہ شخص اب میرے سامنے تھا میرے سامنے شرمندگی سے کھڑا تھا میری آنکھوں سے تو آسو بہ رہے تھے وہ شخص میرے پرانے محلے میں رہتا تھا اور وہ آوارہ قسم کا نوجوان تھا کالج کے زمانے سے میرے پیچھے رہتا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں لیکن میں اس آوارہ قسم کے شخص کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو خود کو بدل لے گا میں نے کہا مجھے تم کسی بھی صورت پر قبول نہیں ہو تب ہی اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑے گا کہ میں اس کے علاوہ کسی کو اپنا ہوں میں نے اس کے ڈر سے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے گا وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا کہنے لگا اس نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے باوجود مجھ میں ایک غلط سوچ پیدا کرنا چاہتا تھا کہ میں سمجھو کہ میرے ساتھ کسی نے پاپ کیا ہے اور پھر وہ میرا رشتہ بھیجے تو میں وہ مجبوراں سوئکار کر لوں وہ میرے کمرے میں اس سینری کے پیچھے ساتھا تھا پھر مجھے نشہ سنگا کر بے ہوش کر دیتا اور میرے بال کھول دیتا میرے کپڑوں پر دھبے لگا دیتا کہ میں شک میں پڑ جاؤں اس نے میرا رشتہ بھی بھیجا تھا لیکن میں نے اس بار انکار کر دیا میں نے کہا مجھے تم سے بہت نفرت ہے تم نے مجھے دماغی طور پر پریشان کیا ہے اور تم چاہتے ہو میں تمہیں اپنا ہوں میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے پولس تھی کیونکہ میں پولس کو پہلے ہی کال کر چکی تھی جب میں نے شخص کو برابر والی چھت پر دیکھا تھا میں نے اسے پولس کے حوالے کر دیا دھنیواد دوستو